اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف چہل پہل ہے مسلمان بڑے جوان اور ہشار بچے صاف سترے کپڑے پہنے خشبو لگائے عیدگاہ جا رہی ہیں مدینہ کی گزرگائیں اور راستے تکبیر و تحلیل کی صداوں سے گونج رہی ہیں ایک راستے تھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف ذرا تیز تیز جا رہی ہیں چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ جاتے ہیں مدینہ کے کچھ بچے بڑی بے فکری سے اچھے اچھے کپڑے پہنے خوش خوش کھیر رہے ہیں خوش فاصلے پر ایک طرف کو ایک بچہ سب سے الگ افسردہ اور گمگین بیٹھا ہے میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کھیلنے والے بچوں کو بڑی حسر سے دیکھ رہا ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت زیادہ لڑکے کے پاس پہنچے تم اتنے گمگین اور افسردہ کیوں ہوئے بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے نگاہیں نیچے کر لیں ہم دردی اور پیار کا برطاؤ دیکھ کر بے اختیار بچے کے آنسو بہنے لگے مگر اس نے ضبط کیا اور ٹالتے ہو جواب دیا کوئی بات نہیں بچے نے لمبی سانس لی اور بولا میری خسمت میں خوشی اور گھیل کہاں ہے میں تو گم خانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بچے کو دوتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر بار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے لڑکے کو گلے سے چمٹا لیا اور فرمایا بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے تم پر کیا مسئبت آ پڑی ہے آخر تم اتنے افسردہ کیوں ہو آپ میری مسئبت کی داستہ سن کے کیا کریں گے میں ایک یتیم بچہ ہوں میرے باپ نہیں ہیں اور میری ماں یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز حلق میں گھٹنے لگی اور وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے سے کچھ اور قریب کر لیا پھر پیار سے بولے بیٹے ماں باپ کا انتقال کب ہوا اور تم کہاں رہتے ہو میرے باپ ایک جنگ میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے میری ماں خدا کا شکر زندہ ہے لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی اور میرے باپ کو چھوڑا ہوا سمان بھی ساتھ لے کر اپنے گھر چلی گئیں اور میں بھی خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ گیا مگر کچھ ہی دن وہاں رہا تھا کہ میرے دوسرے باپ کو مجھ سے خوشی نہ رہ سکی اور مجھے گھر سے نکال دیا اب نہ میرا کوئی گھر کا در ہے نہ کوئی سرپرست اب مجھ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں میرا کوئی بیٹ تو نہیں ہے میں اکیلا ہوں لڑکے کی ہچکی بند گئی میری امی بھی تو کچھ نہیں کرتی انہیں نطبی مجھے بڑے پیار سے پالا تھا مگر وہ مجبور ہیں ان کے بس میں کیا ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتی بچے کا حال سن کر اور اسے اس طرح زارو کتار ہوتے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی بے اختیار بہ پہنی کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھید پھر کر اپنی حالت پرقابو پانے کی کوشش فرماتے رہے پھر نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں عائشہ تمہاری ماں ہوں فاطمہ تمہاری بہن ہوں اور حسن حسین تمہارے بائی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ کا نام سن کر بچہ سنبلہ اس نے حیرت اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت اتریام سے نگاہیں نیچی کر لیں کچھ دیر خموش رہا پھر انتہائی آجدی اور عدب سے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے میں آپ کو پہچان نہ سکا اور پہلی بار میں نے بڑی لاپروائی سے آپ کو جواب دیا نہیں بیٹے کوئی بات نہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہزار بار قربان ہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ سے اچھی ماں کہاں ملیں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی بہن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے بھائی کہاں میں اثر آئیں گے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا کبھی بھی آپ کو ذرا بھی دکھ نہ دوں گا لڑکا کہتا رہا اور اس کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتے رہے یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لائے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لو عائشہ خدا نے عید کے دن تمہیں ایک بیٹا دیا ہے لو اپنے بیٹے کو نہلا دلا کر کپرے پیناو اور عائشہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا یہ لڑکا آخری وقت تک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جخصت کا وقت آن پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا اس کی ہچکی بندی ہوئی تھی اور وہ گم سے نڈال تھا اور کہتا تھا آج میں یتیم ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کی کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رکت تاری ہو گئی پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور سم آیا آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے اور پھر یہ لڑکا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپستری میں پہنچ گیا